بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا پچھلا تمام کام کر چکے ہوں گے پاکستان سکول مسکت بچوں میں آپ کی استانی صاحبہ نصفرزانہ کوسر آپ کو اردوی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں بچوں آج ہم مسمور لکھیں گے میرا وطن میرا وطن پاکستان بچوں آج ہم پاکستان کے بارے میں مسمور لکھیں گے یہ کام آپ اپنی پاپی میں کریں گے بچوں ہمارے مسمور کے چند مقاصد ہیں بطن کے بارے میں اہم معلومات سمجھنے کے قابل بنانا بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اچاگر کرنا بانیے پاکستان کے بارے میں اہم معلومات سمجھنے کے قابل بنانا پاکستان کے سوبوں کھیتوں وادیوں پہاڑوں دریاؤں اور جھنڈے کے بارے میں سمجھنے کے قابل بنانا بچوں آئیے اب ہم اپنا مسمور لکھتے ہیں مسمور کا نام ہے میرا وطن بچوں ہمارے وطن کا کیا نام ہے پاکستان تو ہم پاکستان کے بارے میں مسمور لکھیں گے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہم نے یہ مل قائد آزم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کی بے پناہ کوششوں اور انتھک محنت کے نتیجے میں حاصل کیا ہے یہ مل چودہ اگست انیس سو سنتالیس اس کو وجود میں آیا آپ رحمت اللہ پاکستان کے بانی اور اس کے پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ہمارے لیے فصلیں اگتے ہیں اگتے ہیں مثلا گندوں باجرہ جو چاول مکہی کپاس اور دالیں وغیرہ وغیرہ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ میلنسار محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں بچو اب ہم اگلا پیراگراف لکھیں گے ہمارے ملک کے چار سوبے ہیں سوبہ پنجاب سوبہ سند سوبہ بلوچستان اور سوبہ خیبر پختون خواہ عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا سوبہ پنجاب ہے بچو یہ ہمارا سوبہ سند ہے اس کے بعد یہ دیکھئے بلوچستان اور یہ خیبر پختون خواہ ہے بچو سوبہ پنجاب سب سے بڑا سوبہ ہے یہ عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا سوبہ ہے اسلام آباد پاکستان کا دارال خلافہ ہے پاکستان کے چھنڈے میں دو رنگ ہیں سبز اور سفید سبز رنگ مسلمانوں کی علامت ہے اور سفید رنگ دوسرے مزاہب کے لوگوں کی علامت ہے جھنڈے پر موجود چاند ترقی کی اور تارہ علم اور روشنی کی علامت ہے ہمارا بطن بہت پیارا ہے یہاں اونچے اونچے سرسبز پہاڑ ہیں دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ کے ٹو بھی پاکستان میں واقع ہے بل کھاتے دریاء خوبصورت وادیاں لہلہ ہاتے سبز کھیت اور گہرے نیلے سمندر بھی پاکستان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں بچوں ہماری قومی زبان اردو ہے اور قومی لباس شلوار کمیس ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھنا بچوں سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ بچوں آپ مضمون کو سمجھ نے کے لیے اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے آئیے ہم سب کا اعادہ کرتے ہیں جی سوال نمبر ایک ہماری قومی زبان کون سی ہے جی بچوں ہماری قومی زبان کون سی ہے بلکل ٹھیک ہماری قومی زبان اردو ہے سوال نمبر دو ہمارا قومی لباس کیا ہے جی ہمارا قومی لباس کیا ہے ہمارا قومی لباس شلوار کمیز ہے جی ہمارا قومی لباس شلوار کمیز ہے سوال نمبر تین پرچم میں موجود سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے جی بچو پرچم میں موجود سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے پرچم میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی علامت ہے یعنی یہ مسلمانوں کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے جی سوال بچار پرچم میں موجود سفید رنگ کا کیا مطلب ہے جی بچو سفید رنگ تھوڑا ہے جی پرچم میں موجود سفید رنگ دوسرے مظاہب کے لوگوں کی علامت ہے یعنی ہمارے ملک میں دوسرے مظاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں بچو آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات